لیکن آیاز صاحب اسی پروگرام میں یہ آپ بھی مان رہے تھے کہ مثالی نویت کے تعلقات ہیں وہ ون پیج جب پھٹا تب بھی آپ نے بتا دیا کہ کیا ہوا تھا لیکن خان صاحب اگر یہ کہہ رہے ہیں مثالی تعلقات ہونے کے باوجود کہ انہیں کام ہی نہیں کرنے دیا گیا تو اس کو کیا سمجھیں گے آپ دیکھئے ہمیں اس وقت پچھلے تین سال ساڑھے تین سال کی تاریخ میں جانے کی زورت نہیں ہے ہمیں نونی یا نون لیگی نہیں بننا چاہیے کہ عمران خان عمران خان صبح سے جاگتے ہیں رات کو سوتے ہیں عمران خان عمران خان کو کر رہے ہیں ہمیں دیکھنا چاہیے کہ یہ جو جو آپ نے کہا تھا کہ انہوں نے چھلانگ لگائی اور بلکل باہوش ہوتے ہیں دھکا نہیں دیا چھلانگ لگائی یہ کیسے ہوا یہ اس ساری جو ہے چھلانگ کے دو حصے ہیں ایک ایک فریق ایک طرف تھا دوسری طرف فریق تھے یہ سارے چری بلاسم اور ڈیزل اور فلانا اور اومنی گروپ اور یہ تھے یہ تو جب مل بیٹھ کے وہ کیا آ مل بیٹھ کے کریں آہوزاریاں وہ جب کریں گے تو وہ سوال ایک دوسرے سے پوچھیں گے کہ کس نے کس کو پسایا اچھا مقاصد مختلف تھے ایک کا مقاصد تو شروع ہوتا ہے وہ کونسی تقرری ہے وہ کونسا ادارہ ہے وہ زراد کا یہ کا اس کا وہ ایک وہ تھا جو پھڑا تھا ایک کا نرازگی وہاں سے شروع ہوئی اور سوچ نہ سکے کہ اس نرازگی کو کہاں تک لے کا جانا چاہیے یہ دوسرا فریق جو ٹولے ہیں یہ سارا جو یہ بھانمتی کا کمبہ جو ہے یہ فنکار بیس چالیس سال سے انہوں نے وہ اپنی اپنی یہ بڑے واضح تھے انہیں کچھ اور کسی چیز انہیں نہ کسی تقرری تک کا تھا نہ انہیں وہ سرد موسم نومیمبر میں ہمارے وہ سرد موسم شروع ہوتا ہے یہاں پہ نہ انہیں ان کا تھا کہ ایک دفعہ ہاتھ لگ جائے یہ کیسز چیسز ختم ہو اور سمجھداری کا کیا مطلب آصف زرداری نے کہا ہے کہ اصلاحات اصلاحات کس نے کرنی ہے نیاب قانون میں جو خوابر گھومن نے کہا کہ نیاب قانون میں ترمیم ہونے چاہے گل یہ ہے بات یہ ان کا یہ تھا ان کا اور تھا ان کا یہ جو دوسری سائیڈ ہے ان کا تھا کہ اے بڑا اکھ آدمی ہے یہ عمران خان جو ہے ون پیڈ بھی رہا ہے ساتھ بھی رہے ہیں ہم سپورٹ بھی کیا ہے لیکن یہ اپنا بندہ خود ہے کسی کی بات نہیں مانتا اچھا یہ پہلا وزیراعظم ہے جو جو ہے اس کا مزاجن ایسا ہے کہ یہ کسی کی وہ مطلب کسی کی اکڑ میں نہیں آتا انہوں نے کہا نو اسمان بزدار پہ اختلاف ہوا کہ اس کو بتایا ہے وہ اختلاف جس بات پہ بھی ہوا جو گلا بنتا تھا دوسری فریق کا اچھا وہ یہ تھا کہ یہ اکڑ خان ہے اچھا یہ بات نہیں سنتا جب تک سنتا رہا یا وہ ون پیش تھا وہ ٹھیک تھا جب اس نے وہ جو وہ تقریری کون سے محکمے کی تقریری تھی میرے یاد نہیں محکمے ذراعت آپ نے بتایا تھا وہ 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 جو تھی اس تقریری کا کا جو تھا مسئلہ جب اس نے کہا کہ بھائی اختیار میرا ہے اچھا نوٹس آپ وہ دے رہے ہیں وہاں سے بات کہ اس کی مجال اس کی مجال لیکن اچھا وہ بات ہو گئی ٹھیک یہ جو دوسرا ٹولا ہے یہ بڑا کلیر ہے کہ نیب فلانا حمزہ شباز شباز ان یہ سارا جو ہے راستے لندن سے راستے یہاں پہ وہ بڑے کلیر ہیں ٹھیک ہے اور یہ جو ہیں دوسرا فریق یہ کہ اس کے خیال میں آئے گا پتہ نہیں کہ استعمال کون کس کے ہاتھوں ہوا ہے ٹھیک اگر وہ سمجھ نہیں ہے کہ ہم ہم نے ان کو استعمال کی ہے تو شاید انہوں نے ان کو استعمال ٹھیک ہے یعنی لیکن قوم جو ہے اس ساری خیم گیل کا گیم کا نتیجہ گیا نکلے قوم کو آپ نے بھینٹ پہ چڑھا دیا ہے قوم قوم بھگت رہی ہے مطلب آپ کی سمجھداری اور افلاتونی جو ہے بالکل صاحب اس تمام پرائنسز میں عوام کو بھگت رہی ہے